ہم دینے کے لئے کلامِ قدس کی طرح بڑھتے ہیں میرے ساتھ نکال رہے ہیں عمال کی قطاب اس کا نو بات اور ہم اس کی تیسری ایسے تلاوت کریں گے عمال کی قطاب نو بات اور ہم اس کی تیسری ایسے تلاوت کریں گے بائیبن قدس قرماتی ہے جب وہ سفر کرتے کرتے دمشن کے نزلی پہنچا تو ایسا ہوا کہ یقا یقا آسوان سے ایک نور اس کے گردہ گر آ چکا اور وہ زمین پر کی پڑھاؤ یہ آواز آئی کہ اے ساول اے ساول تو مجھے پوچھتا ہے اس نے پوچھا ہے خدا ہون تو کون ہے اس نے کہا میں یہ سوں جسے تم ستاتا ہے خدا ہون اپنے پاک نام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم ساتھ کو بڑھتا ہے تشریف ابھی میں بیٹھا ہوگا تھا پیچھے وہ بات یاد آ رہی تھی مجھے کہہ دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بندہ پریچنگ کرنے گیا نا کھید میں تو گوپی گوپی دی تو بندے بندے تھے تو مطلب یہ ہے کہ گوپی کو بندے تو نہیں ہوتے تو بندے نہ ہوں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن پیروز اس نے میرے دل میں باڑھا لی آپ کو پتہ خدا کے نبی بھائی برانہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی شیطان آپ کو وہ چیزیں دکھاتا ہے جو ریاقاری کی ہوتی ہے آپ کو کوئے بڑے نکھائے گا تو مطلب نہیں نکھائے گا لیکن رول کو سمیشہ کبھتر دیتا ہے بتا کے رول پچھ نے کہا پترس اب بیٹا فلپس کو تدہ وہ ایک ہی کا حبشی کو جوان چلا گیا تو کوئی بات نہیں ہے آج کوئی نا کوئی حبشی کو جا تو ہے جس کی سمجھ میں کچھ آئے گا باقی تو خداوں کا شکر ہے خداوں کے بڑے سنجھے لوگ ہیں خدام ہیں کئی سالوں سے چل رہے ہیں تو کوئی نا کوئی تو یہاں پر حبشی ہو جا ہے جس کے لیے خدا نے بیجا ہے تو اب وہ خودشی ہو جا کون ہے یہ اس کو پتا ہے یہ خدا کو پتا ہے آپ مجھے ابھی پتا ہے خدا کے نبی بھائی براہم کہتے ہیں کہ یہ سنسی نے ایک تمثیر دی کہ سندر کے اندر دریہ کے اندر بہت بڑا جال پھینکا گیا اور جب اس جال کو سمیٹھا گیا تو اس کے اندر بہت ساری مختلف قسم کے آبی جانور آ گیا کچھویں بھی تھے مینڈک بھی تھے سام بھی تھے کچھ بچھویں بھی تھے سب گئے حاضریا اور جب اس کو کھینچا گیا تو اس میں بہت ساری جو آبی جانور تھے وہ آئے اور کنارے پر لائے تو پھر یوں ہوا کہ جو مچھلیے تھی یا جو فش تھی وہ اس مالک نے یا جس نے جال پھینکا تھا اس نے اونکہ لیا اور اپنے کھیندے میں ڈالیا اب آئے صاحب کنارے پر ہیں خدا کے نبی بھائی براہم کہتے ہیں کہ آئے صاحب کنارے پر ہیں اس جال کی اندر آئے ہیں اسی طرح جب منادی کی جاتی ہے یا کچھ خبری کا جال پھینکا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اس میں آہ موجود ہوتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں مبدسمہ لے لیتے ہیں چار دن پریس دارا اٹھا لیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن نبی کہتا ہے کہ پھر ٹھیک وہی جو سانپ اس میں آیا ہوتا ہے لینکہ ہوا واپس جایا جاتا ہے اسی دنیا کہتا ہے آلیلیہ لیکن مچھلی نہ جاتی ہے مچھلی ایک پی اور تو فلپس وہاں پر جاتا ہے آلیلیہ تو اس لیے خداون کو مچھلیوں کی ضرورت ہے خداون کو مچھلی چاہیے جو اس کے کام کی ہیں جان کے تو سب ہی آ جائیں گے توبہ تو کر لیتے ہیں مبدسمہ بھی لے لیتے ہیں چند روز خدا کے ساتھ بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ واپس اسی جگہ پر مڑ جاتے ہیں اسی دنیا میں چلے جائے جائے جیسے اسرائیل کے بارے میں ہے لوگ کہنے لے کہ مچھلی تو ہوتے کہاں نہیں ہے ارے میسٹر میں ٹھیک تھا جہاں کہ ہم کھیرے کھاتے تھے جہاں کہ لسل کھاتے تھے وہاں بڑا اچھا سسٹم تھا تو کیا ہوا میرے بھائیوں میرے گہنوں بہت سارے دو تباہ اور پرماد لیکن اس پرانی نصر میں سے صرف اور صرف دو ہی لوگ آگے جا سکے اور وہ یشوہ آگے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مچھلی تھی وہ خدا کی نیر تھی وہ خدا کی سنورت تھی کیونکہ خدا نے ان کے وسیلہ سے آگے کام کرنا اور آج بھی خدا کو مچھلی چاہیے وہ بہن کی سورت میں ہو سکتی وہ بھائی کی سورت میں ہو سکتی وہ نجوان کی سورت میں ہو سکتی ہے اللہ کی سورت میں بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے جب جا آپ نے کرنا ہے اگر آپ واقعی سنورت کے چند دنوں کے بعد تو سمجھ جائیں میں ناکھ رہا میں کھو رہا ہوں اگر نوڑ گا ہے تو سمجھ جائنا میں کچھوا ہوں مہنگہ کھو جب اس یہ پارتا ہوا واقعی سنورت جائے کہاں بوٹھی تھا بوٹھی تھا پھر ادھر لیکن بچھلی مالی کے گھندے میں جائے زندگی بڑی مختصر ہے ساٹھ سال ستر سال اسی سال نفے سال اور شاید یہ ہی ہوگا اسے زیادہ تو بڑی مشکل سے جاتے ہیں سو سال تک زندگی بڑی مشکل بڑی کیا کہتے ہیں کہ چھوٹی سی ہے مختصر اس زندگی کے انگر اگر آپ نے خدا من یسو مسیح سے اس لیڈر سے ملاقات کر دی تو میری اور آپ کی صدگی آسمان پر جانسا آج کا ٹوپی کیا انوان چوبیا ہے ملاقات یا فیس تو فیس ملاقات کرنا اس پر تھوڑی گیر کیلئے بولوں گا فورٹی فائل میں سے دس وزر چکے ہیں لیکن کوشش کروں گا اس میں تھوڑا سا بول دوں بولتے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک دفعہ بول باستر عارف ہے وہ میرے حال میں ترانے لوگ جانتے ہیں یونیٹی پینٹی کاسٹن کے کوئی کہتا ہے یا تم میسیج والے ایسے لوگ شروع کر تو تمہارا کلام ختم نہیں ہوتا وقت ختم ہو جاتا ہے یہ اور یہ حقیقت ہے وقت ختم ہو جائے گا لیکن ہمارے پاس جو فراغ ہے یہ خداق وہ ہے جو نبی کو ایک بڑا پہاڑ دکھائے گیا کتنا کھاؤ گئے گا باہر نہیں ختم ہوگا ہمارے پینٹ بھر جائیں گے ہم چلے جائیں گے لیکن باہر ختم نہیں ہوگا ملاقات کرو دنیا کے لیڈر جب آگے ہیں تو آپ دیکھیں دور مشتاق ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے دن کی ادھر تمنا ہوتی ہے کہ میں بداول سے ہاتھ پنا لوں اس سے ہاتھ پنا لوں اس سے ملاقات کر لوں ان کی زندگی کا شاید کوئی آخری یہ بھی تن کے دل میں خواہش کھائے گی بہت سارے لوگوں کے دل میں خواہش ہے کہ میں یوران خان سے بھی لوں اس سے ہاتھ پنا لوں بہت بڑا لی جائے گا لیکن میرے بائیوں میری مہینوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاید ان کی عبادت دھرے کے دھرے رہ جائیں گے لیکن جس پیچر سے ہم ملاقات کریں گے اس کا بہت سچ ہے اس نے قادر ہی نہیں کرے گا انہیں پھولا بھی کرے گا تو کیا خیال ہے اس لیڈر سے ملاقات ہونی چاہیے ہم نے آپ کو ایک بات بتا دوں جن دھروں کی ملاقات ہو گئی ہے وہ پھر ویسے رہن نہیں ہے نبی کہتا ہے جو لوگ اس لیڈر سے ایک دماغ مل لیتے ہیں پھر وہ ویسے رہنے رہے ہیں کیونکہ ان کی رہیں چیچ ہو جائیں گے تو اس لیڈر سے ملنا نہ سمتو کیسے ہماری خواہش ہو نہیں جائیے لوگ بھولے بڑھ گئے ہونے ہیں لوگ بھولے ہوئے ہیں لیکن یسو دیر بھی کہتا ہے کہ آئے بھولے بڑھ کو میرے پاس بھول چکے ہیں لوگ ان کو دنیا کی لیڈر سے ملاقات کرنی ہے لیکن ایسے لیڈر سے ملاقات نہیں کرنی جو صدقی کو چیچ کر دیتا ہے انہیں اللہ لیڈروں سے ملاقات کرنی ہے جو انہیں وقتی دور پر تصنی دیتے ہیں لیکن ایسے لیڈر سے بھولا نہیں چاہتے جس کے پاس اب بھی تصنی ہے اللہ لیڈروں سے ملاقات ہوگی اللہ لیڈروں سے ملاقات ہوگی اللہ لیڈروں سے ملاقات ہوگی یہ ملاقات رنگ لانا شروع کر دیتا ہے اگر آپ ایسے لیڈروں سے ملاقات ہوگی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ملاقات رنگ لائے گی آلیلیہ یسو مسیح سے ملاقات کوئی معمولی چیز نہیں ہے یسو مسیح سے ملاقات کرنے کا مطلب ہے سب کچھ حاصل کر دیا آلیلیہ اور اس کی ملاقات جب آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے یا آپ کی ملاقات اس کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی پرانی زندگی وہ نہیں دیتی پھر آپ بدل کر ایک نئے مختلف آمین کیا ہم ساتھ بھائی ماں ہے ایسا ہے بھائی میں جیتا جاتا چاہتا ہوں جیتا جاتا سکوتا اپرے چاہتے ہو ایسا آپ پوچھیں ہم اسے زندگی کیسی تھی ہوگی لیکن جب یسو سے ملاقات ہوگی آلیلیہ آلیلیہ میں یسو سے ملاقات کرنا چاہتا تھا میں صبح صبح جا کر پانچ بجے ماسٹر سے پہلے اٹھ کر جا کر چرچ کی گھنٹی بجاتا ہوتا تھا تو مجھے سینٹر میں کیوں وہ مجھے یسو سے ملاقات کرنا لیکن مجھے یسو نا میرا لیکن جب یسو میرا تو پھر مجھے گھنٹی پہ جانے کی ضرور نہیں آلیلیہ بھائی جب ملاقات ہوگی گھنٹی پہ جانی نہیں پڑے گی آلیلیہ بھائی 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 ب آپ نے دین ہی آتی نہیں ہے، برانی ہی آتی نہیں ہے، فرنچ ہی آتی نہیں ہے اور انگلیش، گرائمر کا تو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کہا کوئی طلب نہیں ہے، آلیلیہ، آلیلیہ، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ دین ہی آتی میں بیانل کو نہیں جانتا لیکن میں بیانل کے مصنف سے ملتا جاتا ہوں مجھے اپرانی کی دلانی کی سنوڈتائی مجھے بہت سن جانتا ہے اگر اللہ بڑا کہا تُس سے ہو جائے اور زندگی چینج رہا ہو آپ کو ملا تاختی نہیں ہے یہ بیانل بڑا اپرانہ ہے بریاکوم نامیل آزم بستی میں رہتا ہے اپرانہ نہیں ہو جانتے وہ کہتا ہے کہ ایک آمال دفعہ، آمال دفعہ یاسو سے بنا وہ میری کوئی پوشن دونی نہیں کہتا ہے تیری پوشن نکلنی چاہتا ہے تم ملاقات کرتا ہے ایک ملاقات میں زندگی چیئے جو ہو جاتی تیری پوشن ہی نہیں کرتا ہے آپ سارا سوچیں تیری زندگی نہیں چیئے جو ہی آلیلویہ لوچوانو ایک ملاقات آپ کی آپ کو وہاں نہیں کر جا سکتی جہاں پر آپ نے سوچا بھی نہیں ہو جاتا آلیلویہ آپ کو مطلب سب سے چھوٹا رسول یسو اسی کا قول شاہ تھا یونہ یونہ آرخ جس نے یہ بغاشوا لکھا خدوت لکھے اور بہت زیادہ کچھ یسو کے لئے لکھ دیا اس کی ملاقات کب یسو سے ہو تھی ابھی اس کی میرا خیال ہے داری یا موچ بھی نہیں نکلی تھی آلیلویہ اس کی ملاقات یسو کے ساتھ ہو تھی اور میں نے کہتی وہ مرنے تب نہ کچھ کے ساتھ ہی آپ کی ملاقات یسو کے ساتھ ہو اور آپ پھر چند دن چرچ میں ہے چند دن خدا کے ساتھ چلے ہو اور پھر اسی دنیا میں اس کا مطلب آپ کی ملاقات ہی نہیں جس دن ملاقات ہوگی آپ اسمانوں پر لیں گے آلیلویہ آلیلویہ اڑنا ہے نا گرمی ملاقات یہ جو خادم یہاں پر بیٹھے ہیں نا جو ملاقات کرتے ہیں اس سے پوچھے آپ کو تجربے بتائیں میں کہا ہوں وہ زانہ کو اُٹھتے ہیں ایک دن بھائی پرائنم میں آپ کو اپنا ساتھی تجربہ اس کے بعد بتاؤں گا بھائی پرائنم دعا کر رہے تھے اور اتنے وہ کہتے ہیں میں اتنا بھکا اور پیاسا ہو گیا کہتا ہے کہ ایک چھپڑا سا بنا پا تھا میں وہ پہنچ جنا گیا اور چھپڑے کی انتر میں اس قدر دعا کے انتر ہو گیا اور وہ اس کا اس قدر مسا آگیا بھائی پرائنم کہتے ہیں میں دو سے تین دن اس زمین پر رہتے ہوئے بھی زمین پر نہیں تھا میں آسمانوں میں بھرا دوں میں اپنی آنکھوں سے لے بھرا تھے میں آپ کو یہ ذاتی تجربہ بتاؤں ابھی کچھ سال ہوں میں ہمارے گھر میں ایک صوبہ تھا اچھا اس پر کھٹبل بڑھ گئے کچھل بڑھ گئے کراچی کی صورت ہیں ہیدر آباد میں نہیں ہیں مجاب کی علاقہ میں نہیں ہیں بے شمار اور تنک کیسا کرتے ہیں جن کی پڑھے گئے اس کا تجربہ ہوگا تنک ٹھیک کرتے ہیں سونے نہیں دیتے پڑھ گئے اب میں اس صوفے کے اوپر نیچے گھٹنے رہ گئے اس صوفے کے اوپر میں دعا کرتا تھا گھٹنوں کے بعد ہوگا تھا بڑا تنک کرتے تھے اچھا پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ چادر لے رہی چادر کو پورا اس کو ڈھانگ دینا اور پھر میں نے چادر بچا دینا پھر میں نے بیٹھا اور میں نے گھنٹوں گھنٹے دعا میں گزارنے میں آپ کو حقیقت بتاروں تو خدا کا کنام یہاں پر ہے خدا کی زوری یہاں پر ہے ٹھیک جب میں اس ٹرڈیشن پھر میں اس قدر میں بھکا پیاسا ہو گیا یقین مانے خدا کا کنام یہاں آتا ہوا ہے اگر میں جھوٹ بولو تو خدا اسی لئے میں مجھے یہاں سے لے جا کیونکہ نبی کہہ لے جھو آپ ہیں آپ کو وہی بہت ہو رہا ہے ریاقہ ہی نہیں کرنی علیہ علیہ اس قدر دعا میں پھر گا کہ میں آسمانوں پر اٹھوں زمین پر ہوتے کوئے بھی میرے باؤں نیچے نہیں تھے باندھلو کی اندر میں کیوں کیوں کیونکہ مراکات اس نے ہو جائیں آپ کی ملاقات اس سے ہو جائے اور پھر بھی گناہ کی اندر رہے آپ کی ملاقات اس سے ہو گئی ہے آپ کسی حسین جمیلہ خوبصورت اوشیزہ سے کریں نا ملاقات پہلی نظر میں با جائے گی اس کے بعد آپ کو کوئی بچھا ہی نہیں دکھنے گا جائیں نہیں اس کی در امہ روٹی پکا یہ ہے ہم تک ہلا کے بعد جانتے ہیں روٹیاں نہیں میری ملاقات ہو گئی ہے حالیلویہ یسو سے ملاقات کر کے آپ کو پھر بھی کوئی پرانی چیزیں یاد آئیں میں سمجھتے ہیں آپ نے ملاقات کی ہی تھا حالیلویہ خدا کے نبی بائی برہن کہتے ہیں کہ جب خدا کا نبی موسیٰ بیابان کے اندر چلا گیا اور موسیٰ نے تقریباً چالیس سار تیراؤن کے مہر کے اندر گزاری اور وہ نیکس فیراؤن تھا شیڑی کے بعد شیڑی اسے بڑی محبت کرتا تھا جو فیراؤن تھا وہ اسے بڑی محبت کرتا تھا اس کے بعد اس کا پورا پروگرام تھا اور موسیٰ اس لائم تھا کہ وہ میسر کا دوسرا فیراؤن بن جائے تھا لیکن بائی برہن کہتی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی گیا ہوا وہاں سے جلا گیا اچھا خدا کی اپنے پروگرام ہے اس بات کو شہر نہیں رکھ لے خدا اپنے دشمنوں سے بھی اپنی تریف کروانے تھا خدا اپنے دشمن کو ایسے حداق قیدہ کرنے پر مجبور کر دے گا کہ وہ خود قیدہ کرے گا لیکن اس کے بلیور کا بنا ہو جائے اس کا بنا ہو جائے کیونکہ اس کا بلیور عام نہیں ہوتا اس کا بلیور وہ ہوتا ہے جس میں اس کے ساتھ بلاک بلیور تو میرے بھائی آپ کیلئے یہ حداق بہت کچھ کرنے کی مجھے گلیور لوگوں پریشان نہ ہو یہ جو گلیور ہے نا ایماندار ہے دلہن ہے آپ کو نہیں بتا آپ کے پیچھے ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر کوئی نہ ہو لیکن جس ملک کے آپ باقسی ہیں نا آپ پوری خیال گلیور بدا کے نبی پیٹرانیوں کہتے ہیں اگر مہتا تھا میسیدر یہاں بغاتا ہے ایر جی یہاں بغاتا ہے تو آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے پورا مہتا اگر آپ اسمان سے نیچی رہے ہیں خدا نے آپ کو پورا دی کے لیے بے جائے تو آپ کے پیچھے پورا اسمان ہے اس کے مطبعہ برات جیسے بھی ہوں گے صرف اس کے ساتھ آپ کی ملاقات جانتے ہیں جس روز آپ کی ملاقات ختم ہوگی انڈین ہوگی ختم کر دیا آپ نے اس کو رد کر دیا اسی دن آپ کی بربادی کا کام شروع ہو جائے گا حالیلویہ سب کہیں حالیلویہ حالیلویہ اب باتیں اتنی ہیں دیان نہیں کر سکتا یقین مالے خدا دوا ہے بڑائی اپنی نہیں ہے خدا کے خادم پاسٹر شماؤں تو بھوتا بھوت آگے تک میسی دیتے ہیں میں تین تین مہینے ایک ہی آیت پر میسی دیتا رہا ہوں اپنے چرچ کے در تین مہینے تر پاسٹر صاحب کی بات نہیں کرتا وہ سنیا ہے وہ زادہ اس کے لیے حالیلویہ میسیج ختم نہیں ہوگا پیغام ختم نہیں ہوگا وقت ختم ہو جائے گا اب پندرہ منہ رہ گئے ہیں وقت گزرتا جا رہا ہے لیکن یہ ملاقات ہماری جب تک اپنی زمین پر ہیں یہ چاری نہیں چاہتا خدا کے نبی بھائی پرائیلنگ کہتے ہیں کہ موسیٰ جب بیابان میں چلا گیا تو بھائیلنگ کہتی ہے کہ جب بیابان کے اندر وہ پر خسر یتو کی بیڑے چلا رہا تھا تو بھائیلنگ کہتی ہے کرتے کرتے ایک دفعہ یوں ہوا کہ وہ ایک پہاڑ کی طرح جنا گیا اس میں وہاں پر دور سے نظار اگے گا کہ ایک جاڑی ہے جس میں آنکھ لگی ہوئی ہے لیکن وہ پرسل نہیں ہو رہی پریشان ہو گیا یہ کیا ہے یہ کیا ماجرہ ہے تھوڑا سا جب اس کو دیکھتے کا شوق پیدا ہوا اس کو اس آنکھ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا بھائیلنگ کہتی ہے وہ کیا ہوا آگے بڑھا گا پیچھے گیا آپ یسو سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور پھر پیچھے پر جائے تو وہ نہیں سکتا آپ کی ملاقات ہو جائے اس لیے آپ کو آگے بھی بڑھنا دیں اور یسو مسی نے کہا جو پر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے اور خدا کی بات چاہیے آئیتی نے آلیلیہ آلیلیہ خدا کی نبی نائی برائیم کہتے ہیں کہ موسیٰ اسے دیکھنے کے لیے آگے لیا آپ کو ملاقات کرنی ہے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا آلیلیہ آپ کے راستے پر ٹینشن آئیں گی پریشانی آئیں گی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے آپ کے اپنے ہی کھڑے ہو جائیں اور کہیں آئیتی ہے آئیتی نے توبہ کرنی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بلی جو ہے سوچ ہوئے ہج کو چھڑ پڑی سو باتیں کریں گے لیکن آپ کو آگے بڑھتا ہی بڑھتا ہے آلیلیہ آئیتی ہے آئیتی ہے کہ موسا تھوڑا سا قدران کر گا دوسری طرف سے ہو کر گیا اس میں کہا میں دیکھو تو صحیح میں وہاں سرور چھاں گا میں اس چیز سے ملاقات کروں گا میں ملنا چاہتا ہوں اس جاری کے اندر کیا حاصل کر گا اس جاری میں کونسی چیز ہے جو اس جاری کے اندر آپ کی صورت تیار کر کے بیٹھتی ہے لیکن یہ جاری بسند نہیں ہو رہی کیا ہو آئیتی ہے کہ وہ آگے بڑھا قدران کر تھوڑا سا دوسری طرف سے قدران ایسے ہو کر جب اس کے قریب کیا تو غیر کہتی ہے اُن جانی سے یہ نواز آئی حالیلویہ مجھے بتائیں جب آپ بڑا میں ٹھہرے ہو جب آپ خدا سے ملاقات کر رہے ہو آواز آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے آنی چاہیے ایمین آواز ہے موسا اپنے جوتے بتاہر دے بیٹا آپ ان پرانی چیزوں کے ساتھ ملاقات نہیں آسکتی بتاہر تیمی آج کا دیری زندگی کو نیا بنا رہا ہے بائیورد کہتی ہے وہی ملاقات موسا کے ساتھ آنی صدا کی ایمین اور وہ موسا جو چنگچو تھا جو ایک بہترین لیٹر تھا جس کے پاس دنیا کا نو موجود تھا بائیورد کہتی ہے وہی موسا موسا جو ہے جب واپس جا رہا ہے مستر کے لیے مستر پر کم سا کھنے کے لیے تو پھر اس کے ہاتھ میں کیا ہے ایک ہاتھ سا ہی تو ہے اور ایک سوٹا ہی تو ہے اور لو پریشان ہو رہے ہوں گے اور موسا اور یہ کون سی کھنے کے لیے نہیں اس میں سے کیا خود بہت شہر پر نکلتے ہیں اس نے کھنے کے لیے اور یہ جس سے ملو اس نے مجھے دیا اور یہ سلام کھنے کے لیے یہ میرے ملاقات پر کے لیے مجھے دیا جا اور جا کر مستر کو کیا کر مستر سے میرے لوگوں کو چھڑا کر میرے بھائیوں میری بیانوں یہ مستر ہے جس کے اندر ہم رہے ہیں آپ دور پر یہ مستر ہے یہ گناہ دنیا مستر ہے کتنے موسا کتنے موسا ہیں جنہوں نے اس کی عواز کو سنا ہے اور وہ اس مستر کے اندر چلے گئے ہیں اپنے بہت بھائیوں کو لگنے ہیں ماندلویا اپنے لوگوں سے ملاقات کر لیں کہ نہ کھاؤ واپس میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آپ موسا ہیں تو پھر سوال ہی بیدا نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو نہ جیتیں ہاللویہ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں جس کسی نے یسو سے ملاقات کر لی ہے پھر اس کی پرانی زندگی رہی نہیں اس کی زندگی نہیں بن گئی ہے ہاللویہ ہاللویہ موسا موسا جب یسو سے خدا ہوں یہوہ پا خدا سے ملاقات کر لیتا ہے تو اس کی زندگی کیا ہوتی ہے چینچ ہو جاتا ہے وہ مصر میں چھاتا ہے اور پھر صرف اس کے پاس اسی کی باتیں ہوتی ہیں جس سے اس نے ملاقات کی ہوتی ہے ہاللویہ 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 اس نے کہا مجھے اس نے بھیجا ہے جو موس ہاللویہ یہ کون ہے یہ وہ ہے جس سے ملاقات کی ہے یہ کیا کرتا ہے یہ وہ کرے گا جو آج تک مہنی کر سکتا یہ موسیٰ کو ادھر بھیجا تھا یہ موسیٰ نے بیابان میں وہ جنگل میں منگر بنا دیا سب کہنے آلے لیہ ارے خدا کیا سے موسیٰ چاہیئے جو اسے بلاقات کرنے کے بعد بیسن میں چلے جائیں اور خدا کے کام کے لیے آگے بھر سکیں آلے لیہ میرے بھائیوں میرے بہنوں ملاقات یسو سے کرنے اور یسو سے ملاقات کی ہوئی آپ کی زندگی چیز کرنے بڑی بیائی بات ہے خدا کے لیے بھائی بہنوں کہتے ہیں کہ رشمہ اپنے گھر میں بڑی پریشان تھی رشمہ اپنے گھر میں بڑی پریشان تھی اور اس دنہ رشمہ ہی پریشان نہیں تھی اور مریہ بھی بڑی پریشان تھی اچھا جی دو دو پریشان ہے اب خدا نے دو دو کو پریشان کیا کیونکہ وہ بلیور تھی وہ ایماندار تھی وہ خدا کچھ کرنے تھا خدا چاہتا تھا ان کی ملاقات ہوگا خدا ان کی ملاقات کرانا چاہتا تھا اس لیے اس نے حلافیہ سے پیدا کرتی ہے آلیلویہ آلیلویہ اپنی پریشان ہے اپنے گھر میں ہے اچھا جی کیوں ہوا کیوں کہ بائیل اگدس فرماتی ہے شور کرتے ہوئے بائیل اگدس فرماتی ہے کہ مریہ نے کیا کی اپنے ملک سے اپنے ڈاؤں سے دکھ لی اور اس پہاڑی ملک دو سے ملک میں گئی انشبہ کے گھر میں گئی اب یہاں پر اس درہ ملاقات کو دیکھئے گا آلیلویہ آلیلویہ اب میں آپ کو بتانے لگوں یسو بڑا ہے یسو چھوٹا ہے یسو بہت بڑا ہے یسو کسی ایمبر میں ہے اس کی ملاقات رنگ رہے گی آلیلویہ اس کی ملاقات زہر نہیں جا سکتی اس کی ملاقات زندگی مہار کر دے گی آلیلویہ ہمارے میں کہتی ہے کہ جیسے ہی بائیل اگشفہ کے درمے پہنچی بڑی مشکل سے پہنچی اور وہ دھنوں جو ہیں آپ اس پر بیٹھی ہوئی ہے تو تیرے بائیو میری مہارو جب وہ وہاں پر پہنچی اور رشمہ جو تھی وہ بڑے پریشان تھی خدا کے نبی بائی برہنم کہتے ہیں وہ پریشان اس وجہ سے تھی کیونکہ اس کے شہر ذکریہ کو خدا کی فرشتہ نے بتایا تھا کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام کھولنا رہنا اور رشمہ کو چھے ماہ ہو گئے تھے لیکن بائی برہنم کہتے ہیں نبی کہتا ہے کہ وہ بچہ حرکت نہیں کر رہا تھا رشمہ اس قدر پریشان تھی رشمہ اس قدر پریشانی کے عالم نہیں تھی کہ اب کیا ہوگا کیا ٹینشن ہوگی ابھی میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں تھوڑی سی حالی یہ در بھی ہمارے چرچ کی ایک سسر ہے اس کے ہاں بیٹے نے جھنم لیا ہے اور ابھی وہ اس کے ہم جو ہے وہ نرسلی میں پچھوں کی جانتا اس کو وینٹ اور یہ وہ بچے کو وہاں پر لگایا وہاں ہے کیوں کیونکہ شہد اس کے اندر پرومل تھی شہد اٹھی خرکت نہیں کر رہا تھا کیا مسئلہ تھا سوپ پرومل تھی نشمہ پریشان میری بچے کا کیا ہوگا کیسے ہوگا اور یہ بائی دارہ ہمیں کہتے ہیں جیسے ہی مریم وہاں پر پہنچی اس کے گھر کے اندر گئی اور میرے بائیوں میری مہینوں جیسے ہی مریم نے جا کر سلام کیا علیلویہ مریم نے جا کر سلام کیا اور میں آپ کو بتاؤں جب آپ دو رشتے دار آپس میں بنتے تو کیا کرتے ہیں کھڑے بنتے ہیں آپ کرتے ہیں اور بہنے تو پھر سادہ پچھلی ہو تو پھر بڑی ہی وہ یہ کا وہ کر ہے کس کا چنے لے یہ ہے لشمہ اور مریم کیا ہوا کھڑے لگ گئی آپس میں ملاقات ہو رہی ہے اور بائی بلک کو اگر آپ پڑھیں تو یہ بھی کہتا ہے کہ صرف لشمہ اور اس کی ملاقات نہیں ہوئی یسو کی ملاقات یہ ہنہ سے ہوئی اور جنہ سکتا ہوں گے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ جب اچھا خوشی سے مجھے اللہ علیہ اور ایک خدہ کے تبی کہتے ہیں یسو ملاقات کرے اور صدقی نہ آئے اللہ علیہ آپ کے اندر صدقی ہی چکتے ہیں کس دنیا کی اندر رہتی ہیں آپ میسیج میں ہوں یسو سے ملاقات نہ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپی تا کچھ سے ملاقات ہی اللہ علیہ کیا ہو یونہ کے اندر جان آگئی اللہ علیہ اب دیکھیں وہ گھرے بھی نہیں ہیں اب جب دو پہرے گھرے بھی نہیں تو ان کا بدن دوئی تو اسے ایسا بھی نہیں گا اللہ علیہ نیچے میں سمٹا ہوں یسو کہہ رہا ہوگا اے یونہ اٹھا اٹھا اللہ علیہ اٹھا چھے بیدے سمکت نہیں کی تُنہے تُنہے سنانی تیری ماں کیا کہہ رہی ہے آج میرے خدامت کی ماں میرے گھر آئی ہے اللہ علیہ اللہ ارے ان دونوں کی ملاقات ہوئی یہ ہونا زندہ ہو گیا امی انہ کے اندر چاند آگی اللہ آج لے آج لہ یسو سے ملاقات کریں اور زندگی نہ بد کریں زندگی چینچ نہ ہو تو میرے پاہین ہو میرے کیا مطلب ہے آپ نے ملاقات کی نہیں آج لہ اس لیے یسو سے ملاقات کریں آپ نے ملاقات کی نہیں آپ نے ملاقات آپ کی یسو سے ملاقات ہوئی نہیں ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی اور یسو ہے جسے آپ مل رہے ہیں ایسا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا مائنل کہتا ہے ایک دفعہ یوں ہوا مارٹر سن مارٹر کا نام سنا ہے یہ جو قریسی آئی سن مارٹر یہ دیکھیں یہاں پر مارٹر کہتا ہے ایک دفعہ اب سنیے دفعہ میرے پاس آسمان سے ایک چیز آئی اور کہتا ہے جب میں نے اس کو دیکھا اس سے ناز پہنا ہوگا ہے چبکی گئے سنیاری کپڑے بڑا زبردرز اس کے پاس آنکر کھڑا ہو گیا مارٹر اس کی طرف دیکھ رہا ہے وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے آلیلویہ مارٹر کو کہتا ہے مارٹر میں تیرا خداون یسو ہوں تو مجھے سجدہ نہیں کرے گا مارٹر تو کچھ انتو ملاقات ہوئی تھی اس کی یسو سے اگر تو یسو ہے آلیلویہ وہ کئی ایسو سے تو بات نہیں کر رہے کئی ایسو سے تو ملاقات نہیں کر رہے اگر ایسو سے ملاقات کر رہے تو پتہ ہے آپ کو یہ کہاں نہیں کر جاتا ہے یہ فانسی کے تختے تک لے جائے 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 اس کا کہاں ہے آلیلویہ مارٹر نے کہا اس نے پھر کہا مارٹر میں تیرا نچان دیمتا ہوں میں نے تیرا خیدیا دیا تھا اے خداون یسو سے مجھے سجدہ کر مارٹر پریشان ہو گیا اس کی طرف دیکھ رہا ہے کیونکہ اس سے ایک کلام ہی آتا ہو اس سے بائیل مقدس ہی آتی ہے اس سے یسو سے ملاقات ہی آتی ہے کیونکہ وہ مل چکھاتا ہے یسو سے اگر تو اس نے گھو سے دیکھا تو اس کے دیکھا اس کے سر پر تاج ہے اس کے سر پر تاج ہے اس نے کہا یہ کیسے ہی ہو سکتا ہے تو نے اپنے سر پر تاج رکھا ہوا ہے جبکہ بائیل کہتی ہے کہ اس سے مقصر اس سے تاج دیکھتا ہے اس نے پھر کہا اس نے کہا مارٹر نے کہا آئے شیطان دور ہو جا تم یسو نہیں ہے کیونکہ میں یسو سے مل چکا ہوں آپ کی ملاقات اگر ایسے یسو سے بھو رہی ہے جو اپنے آپ کو یسو بنا کر پیش کر رہے ہیں پھر آپ بنا بھی رہے ہیں آپ کی زمینی چینجی نہیں ہوگی اور اگر آپ کی حقیقی یسو سے ملاقات ہوگی تو پھر آپ کی زمینی چینج ہوگی آلیلویہ سب کہیں آلیلویہ آلیلویہ ترنی ملاقات آلیلویہ لیڈروں سے ملاقات نہ کریں لیڈروں سے آلیلویہ 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 اس کی ایک ملاقات زمینی چینج کریں آلیلویہ 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 ایک چھوڑا سا دس لے دیں وہ پانچ منٹوں ٹین منٹوں ٹین منٹوں ٹھیک ہے تھوڑا سا آگے مازے ہیں ایک میں آپ کو واقعہ بتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں پادر صاحب قوموں میں مصروفوں میں یہ ہے وہ ہے اچھا زندگی ایسا ہی گزر جانتی ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسو کسی بھی حیثے کے اتر ہے اگر آپ کی اس سے ملاقات ہو جاتی ہے تو آپ کی زندگی چینجر آپ کی زندگی تفہیل ہوگی آلیلویہ 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 ہزار کی بیٹھ کے اندر اس کے پیچھے لوگ چلتے تھے چلتے رہے چلتے رہے بہت کچھ کرتے رہے ہیں ایک وقت آیا پھر ملاقی قلبانک پہ جا رہا ہے بائنم قدس میں باتی ہے کہ یسو مسیح کو قلوری کے اوپر کوئے قلور پڑھ جا دھر سنیب کے اوپر قروز کے اوپر چڑھا دیا آلیلویہ آلیلویہ اب قروز کی بات کر رہے ہیں نیچے نہیں نیچے نہیں دیکھا صرف کروز کے اوپر سلیم کے اوپر آللویہ کروز کے اوپر چڑھا دیا سلیم کے اوپر چڑھا دیا اور صرف وہ ہی نہیں تھا اس کے دائیں اور بائیں کتنے ڈاکو تھے کتنے جی دائیں کروز میں ملاقات ہو جائے موت کی زندگی ہے کروز میں ملاقات ہو رہی ہے موت کی کشم کشم ملاقات ہو رہی ہے دو ڈاکو بڑا میں کہتا ہوں جب انہوں نے یسو کو دیکھا ہوگا یسو نے انہیں دیکھا ہوگا تو سوچتے ہوں گے ہم نے بھی بڑے ڈاکے مارے لیکن اس شخص کو کبھی نہیں دیکھا اس شخص کو کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی کبھی اس کا اللہ سامنہ ہی نہیں ہوا اپنی زندگی کے آخری لعبات میں آخری ملتوں کے اندر آخری سکین کے اندر یسو سے ملاقات کر رہا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ میں کہتا ہوں کسی بھی اپنی عمر کے حصے میں یسو سے ملاقات کر رہا ہے آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کی زندگی چینچ ہو جائے گی بائیول اکدس فرماتی ہے وہ اسے ملاقات کر رہے ہیں اب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں اس سے ملاقات کر رہے ہیں اس سے بات چیت ہو رہی ہے کروز کے اوپر دلوری کے اوپر ملاقات ہو رہی ہے اور بائیول اکدس فرماتی ہے کہ وہ ڈاکو جنہوں نے قتل و بھارت کیا ہوا تھا جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر بہت چوری کی ہوئی تھی بہت زیادہ قتل و بھارت کیا ہوا تھا وہ ٹھیرے تھے اور پتہ نہیں کیا 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 ہوا تھا لیکن ان ڈاکو کی ملاقات خلافی یسوسی سے آخری کلاف آنکھ میں کیا ہو گئی ہو گئی مکیمی دنگر کوئی مسئلہ لیے نہیں میرا خیال ہے یہ بھی چاہیئے پادری پدرس تو میں بھی ادھر ہوں مجھ سے بھی ملاقات کارا تو آخری لمحوں کی اندر ان کی ملاقات ہو گئی پائیول کے اوپر نظارہ کچھ ایسا تھا کہ وہ دینوں ہی ہوا کوئی چوتھا شخص نہیں ہوا لیکن نبی کہتا ہے اچھا آپ نے آپ کو بکھا تو دھڑا سا ہوا لیکن نبی بائی کرائنک کہتا ہے کہ دنیا تو وہاں پر تین پروس نظر آ رہی تھی کدر ہی؟ اور کلوری کی اوپر تین تھی کوئی کلور پر تین تھی لیکن نبی کہتا ہے کہ چوتھی نیچے اس کھیل کے اندر تھی جہاں ہوا یہودہ اس پر ہوتی لڑکا ہو گا آلیلیہ نبی پروس پر لڑکا ہو گیا درخ کے ساتھ بنا اور ربناسی نہیں آلیلیہ یہ نبی کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ خدا کے موں کی باتیں ہوتی ہیں آج آج تک ہمیں بتا نہیں تھا نبی نے بتایا تو بنا چاہتا ہے آلیلیہ کیوں؟ کیونکہ نبی کی ملک تھا اصل میں خدا کے ساتھ ہوتی ہے آلیلیہ آلیلیہ تین کروس وہاں پر اور کروس کے اوپر تین ہی اشکاس رکھتے ہو گئے تین ہی لوگ ہیں جن میں سے ایک خدا و یسو وسیعہ اور دائیں اور ماہیں ڈاکو ہیں اور بائی گل کہتی وہ آپس میں باتیں کر رہا ہے ایک کہتا ہے اب ملکات ہوئی نا جب ملکات ہوگی تو باتیں ہوں گی نہیں ہوں گی جب فیس تو فیس ہوگی جب آپ کی ملکات ہوگی جب فیس تو فیس ہوگی تو کیا ہوگی باتیں ہوں گی نہیں ہوں گی ہوں گی باتیں کیوں نہیں ہوں گی فیس تو فیس ملکات کا مطلب ہی ہے باتیں کر رہے ہیں آپس میں ایک کہتا ہے تو اپنے ہاں پر بھی بچا ہو رہا ہمیں بھی بچا کیوں نہیں ایسا کرتا اب یسو مسی کچھ نہیں گول دی اب دوسرے کا ذرا گائے جانے کی آلیلویہ دوسرے کا ذرا ربھیا دے گئے آلیلویہ میرے بھائیوں میرے مہنوں نے اتفا میں بھی ڈھاکوئی تھا لیکن میں وہ ڈھاکو تھا جس نے یسو پر نان کان دی کی میں نے اس کی بات کو بلک کیا آلیلویہ ہم میں سے پیٹھنا ہوا ہر ایک دل ڈھاکو اور چون تھا لیکن جب یسو سے ملاقات ہوگی تو یسو نے ہم چون انویں نینوں کو شاہی کہنا کا پھر کم ہے یہ ڈھاکو وہاں پر تھا اس کی ملاقات یسو اسی سے ہو گئی اس کو دوسرے کو کہتا ہے ہرے بھائی ہم تو اپنے کیے ہوئے کی ہم تو سزا پا رہے ہیں تجھے نہیں پتا جب آنٹ آتا مارا تھا پتا ہے ایک بہن کو بھی آمر اُڑھ دیا تھا یہ ہے وہاں پوزنے کا چھوڑ گفتگو ہے نا ماں پر شاید ایسی باتیں جب اس گھر میں ڈھاک ہمارا تھا تو پتا ہے ایک بھائی آیا تھا ہم نے اسے قتل کر دیا تھا وہ زبردستی ہمیں روزنا چاہ رہا تھا یہ ہے وہاں پوزنے کا اس نے کہا ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں اور یسی مسیح سے کیا کرتا ہے آئے خدا مل یہ تیری اور میری مضاکار کا ہے ہاں رہی آ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے ہاں رہی آ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں ارے بھائی اس نے تو فاہ پر مبتسپا بھی نہیں دیا ارے اس کے بعد مبتسپے کا فقت کرنا اگر مبت ہوتا تو وہ بھی نہیں دیا ارے بھائی آ کیونکہ اس کے پیدا کام دوسرے ہوگی جس کی وہ ہر مات مان میں ملتی آتا اس نے کہا خدا من جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کرنا ہے یاد کرنا ہے اصل میں مسرح کیا ہے اس ملہ داد کو یاد کرنا دے میں نے دیر خلاف کچھ نہیں کہا کیونکہ میں جانتا ہوں ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا آلیلویہ یسوع مسیح نے کہا تو تب کی کیوں بھاگ کرنا ہے تو میرے سے ملاقات کر رہا ہے تو آتی میرے سے میرے بھائی کر رہا ہے آلیلویہ ملاقات آخری موت کے لمحات میں بھی اسے ہمیشہ کی زندگی میں دے کر چلیں آپ سپنی زندگی کے کسی کی قصے میں قدام یسوع مسیح سے ملاقات کر لیں آپ کے لئے سب پوچھیں آلیلویہ سب پہنے ہالیلویہ تو ملاقات رنگ نہ دی ہیں ملاقات ہو اور رنگ نہ دائیں ملاقات ہو اور کوئی کام نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا ہالیلویہ سب پہنے ہالیلویہ میرے بھائی اور میرے بہنوں آپ تقریباً میرے ہرے پندرہ مدے میں آپ پر لیں جب انتس مینے میں دا د آل ہو جائے تو میرے بھائی اور میرے بھائی اور میرے بہنوں پاک یہ ہے کہ ہماری ملاقات خدا ان کے ساتھ ہونی چاہیے آمین آپ اگر کسی اچھے چرچے میں جارے ہیں جہاں پہ آپ خدا ان کے قلام کو سمجھ دیں جہاں آپ کو سمجھ جاتی ہے پھر آپ کو بھی کہاں سے لے کر جا رہا ہے تو سمجھ جائیں آپ کی ملاتات خداون سے نہیں ہو آپ کلام کو چھوڑ کر کریں اور چلے جائیں اس کا مطلب ہے آپ کی ملاتات نہیں اور جس دن آپ کی ملاتات خداون یسو سی سے ہو جائے میں کہتا ہوں پھر چاہے کوئی بھی سور لگا لے آپ اس جنہ سے ہلیں گے نہیں اور یہ مسیح تھی آگی تھی یہ آگا تھا وہ پریشانی ہوگی تھی نوکری نہیں تھی یہ تھی بہت ہی پاپس رو گیا مجھے بتانے تو پترس بھی تو تھا پترس بھی تو تھا اس میں تو اپنا بزنس میں تھا پترس کو مولی آدمی نہیں تھا پچھے رہا تھا لیکن اس کی پچھلیوں کا بزنس تھا بائیول کا کہتی ہے کہ پترس اس نے کیا کیا اپنے پچھے رہے پر کو چھوڑ دیا تھا یسو اسی کے پیچھے ہو رہا تھا اللہ علیہ کیوں کیونکہ ایک دن اسی بلا تھا یسو سے رو گئی اللہ علیہ بائیول قدس فرماتی ہے ساری رات وہ بیا جیل کی اندر چھتے رہے چھتے رہے چھتے رہے کوئی مچھلی ہاتھ دی آئی سوک کے بعد تو واپس گئے تو مچھلی بنانے والے سے مناقات ہوگی اللہ علیہ صبح صبح جب واپس گیا تو کنارے پر وہ کھڑا ہوا تھا جس کو پتا تھا میں نے کتنی مچھلیوں کو کام پر مناقات ہوگی اللہ علیہ جب اس سے مناقات ہوگی جانے لگا یسو نے کہا کشتی کو آگے کر میں نے تیری کشتی پر بیٹھ لائے شکار کر اس نے کہا خداون ساری رات کرتے ہیں ہاتھ کو چھتے اور اس نے کہا اب تُس سے جو کہہ رہا ہے اس کو دیکھ آج تیری جس سے بلا کاتوں بھی اسے دیکھ اور کہہ رہا ہے جا اور کہنے میں لے چاہے اور بائی بل مخدس فرماتی ہے پترس نے اسے کیا تھا خداون تیرے کہنے پر تیرے کہنے سے ہالیلویہ یا تم مجھے پوام لیڈر نہیں لگا میں دوسروں سے بھی ملتا رہا ہوں پڑے پڑے آئے ہیں میری کشتی میں پڑے لوگ بیٹھے ہیں لیکن کسی کے کہنے پر میں کبھی واپس نہیں کیا کیونکہ مجھے پتہ ہے سندر میں کچھ نکا ہوتی ہے لیکن تیرے کہنے پر آپ یسو کے کہنے پر آگے تو پڑے ہالیلویہ سب کہیں ہالیلویہ اور جب وہ کہنے میں کہا ہے تو آگے آپ کو پتا ہے کیا مجھے ہوں ہالیلویہ وہی مدرس اپنا سب کن چھوڑ کے یسو کے پاس چلا گیا اور سنتر شکیر چھوڑ گیا اب ذرا آپ سامنے لگائیں یہ سنتر شکیر کون تھے یہ وہ لوگ کے جو ابھی پلکل انہوں نے یسو مسیح کو قبول کیا اس کے پاس آئے لیکن حقیقت میں یسو مسیح کو جانا نہیں کہ یہ کون ہے جسے ہم نے ملاقات کی اور بائیورن کو دسکرماتی ہے وہ سب تر شکیر چھوڑ کر چلے گئے تو یسو مسیح نے ان سے دکھا ارے بیاں تم نہیں جانا چاہتے ہو تو جانے جاؤ لیکن بائیورن کہتی کہ خداون یسو مسیح نے کہا آئے خداون ہم تجھوڑ کر کہا جائیں کیونکہ تیرے ساتھ دردار دردار نے ہمیں پتا نہ گیا ہے کہ ہمیشہ کی صدقی کی باتیں تیرے پاس اور آپ ہمیشہ کی صدقی بھی ڈھوڑے اور پھر یسو سے پاپیس جائے ایسا ہو نہیں سکتا آرے بیاں اس لیے یسو مسیح سے اپنی ملاقات کو کنٹین ہو جاری جو نہیں ملے وہ یسو سے ملاقات کرے تاکہ آپ کی صدقی چینج ہو جائے ایمین اگران آپ کو اس پاکلان کے پڑے عرصے مجال شکریہ شکریہ